تو وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیوں نہیں کیا نماز میں موہ ڈھامنے سے نماز مکروہ جاتی ہے چاہے سردی کے بارے سے ڈھامنے موہ ڈھامنے سے مراد آپ چہرہ ڈھامنا کہہ رہے ہیں یا ہونٹ ڈھامنا ہونٹ کھولے میں سردی سے ڈھامنا میں بھی کرتا ہوں میں تو مطلب ایدھے تک کرتا ہوں ہونٹ تو نہیں ڈھامنے چاہیے ورنہ تو جوبہ ہی بن جائے گا تھوڑے دیرے بعد خود ہی تنگ پڑھ دے گا چہرہ ڈھام سکتا ہے لیکن ہونٹ نہ ڈھامنے تاکہ کم اس کم بولنے والے معاملات ہاں اگر کوئی عورت پبلیکلی اس کو کئی نماز پڑھنی پڑھتی پھر بے شک نکاب میں وہ پڑھ لے چہرہ نہیں کھولنا اس کو پبلیک کے سامنے تو بیسے عام حالت میں اگر کسی نے وہ کان پورے مفرل سے کور کرنا ہے تو چہرہ ضرور کر رکھیں اور اگر چادر لیوی ہے تو ابو دعود میں دیس مجود ہے کہ نبیل اسلام اور صحابہ اکرام چادر کے اندر ہی رفعہ دین کرتے تھے اس میں پھر پورا رفعہ دین یہ والا نہیں کرنا پڑے گا وہ چادر ہی اتر جائے گی نا بس ایسے اشارے سے کرنے کافی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ابن نے چادر لیے تو وہ چادر سے ہاتھ پہلے باہر نکالے پھر رفعہ دین کرنے کے لیے نہیں ٹھیک ہے نا وہ اندر ہی رفعہ دین کر سکتے ہیں مکروہ جو کہا جاتا ہے نا وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مو نہ یہ مو سے مراد ہوت نہ ہوت وہ کراہت تو اس میں فیل ہوتی ہے نا ویسے ہی فضور لگ رہے نا ہاں صدل سے تو نبیل اسلام نے منع کیا نا یعنی ایسے آپ نے اگر کپڑا لٹکایا ہے کہ دونوں طرف یوں لٹک رہا ہے تو وہ ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں لٹکا ہونا چاہیے چادر کو نا ایسے تو اسی میں بتا دیں کہ جو سعودی جو رمال لیے ہوتے ہیں یا کونے آدک سے موڑ کے پیچھے کی ہوتے ہیں نہیں وہ کئی چھوڑے بھی ہوتے ہیں وہ منی افضل کیا ہے وہ غلط ہے اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں